اسلام علیکم گوڈ مارننگ وائل آئی بائی الیاس میں خوش آمدین صبح کے آہد بج رہے ہیں اور اس وقت تیمپریچر تقریباً نارمل ہے 23 سے بھی بلو ہے فگر میں موجود ہوں مظافر آباد میں اور یہ ہے مظافر آباد کا ویو بلکل جو نیلم کا پوائنٹ ہے پورے یہ پورا نیلم ویلی جا رہی ہے یہاں سے اور اس کے بلکل اپوزٹ میں ہوں اور ہم جو ہے وہاں سے انٹر ہوئے تھے کشمیر میں اور اس کے بعد جو ٹوکیو کا بریج آتا اسے کروس کرتے ہوئے بلکل اس پوائنٹ پہ اس ہوتل میں موجود ہیں تو اب جو ہے ہمارا آج کا کیا پلین ہے آج کا ہمارا پلین ہے کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ کرن اور کوٹن کی طرف جائیں اور لاس پوائنٹ جو ہے وہ کشمیر اور یعنی پاکستان انڈیا کا جہاں بورٹر لگتا ہے وہاں پر جائیں گے اور بیچ پر جو پوائنٹ آتے رہیں گے وہ سب ہم انشاءاللہ کور کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی وہ دکھائیں گے اس روڈ کو فولو کرتے ہوئے ہم نے جانا ہے یہاں سے ہو کے اور آگے ہم چلتے جائیں گے جیسے جیسے کوئی چیزیں آتی جائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو روڈ کی بھی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اور جہاں جہاں تک ہم جاتے رہیں گے ان سب کی ڈیٹیلز آپ تک پہنچاتا رہوں گا میرے سامنے یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ پیر چناسی کا پوائنٹ ہے یہاں پہ اور اس وقت ہم اسے کور نہیں کر رہے اب جو ہمارا پہلے جو دیسٹینیشن یہ تھی کہ ہم کیرن کوتن کی طرف جائیں اور وہ جو اوپر ٹاپس پر برباری ہوئی ہے اسے دیکھتے ہوئے جائیں اور کیرن میں بھی جو کچھ بہت برباری ہوئی ہوگی نا اسے بھی دیکھیں گے وہاں پہ جا کے میجر جو میرا پوائنٹ فیلحال ہوئی ہے اگر واپسی میں ہمیں ٹائم ملا تو اس پیر چناسی کو بھی کور کریں گے تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے پیک ویک ہم نے کر لیے ریڈی بھی ہو گئے اور انشاءاللہ بھی جو ہمیں نکلتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم یہاں سے آگے موگ ہو جائیں گے مزفرہ باد شہر کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے یہاں پر آپ کو مختلف پیٹرول پمپس ملیں گے کافی برینڈز کے یہاں پر ابھی یہاں سے پیٹرول پمپ ہے مزفرہ بھی بہت سے پیٹرول پمپس ہیں آپ کو بلکل بھی اس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے ایٹی ایمز بھی بہت ہیں بینکس بھی یہاں پر بہت ہیں اور ابھی ہم نے فائف تھاؤزنڈ کا جو ہے فائف تھاؤزنڈ کا جو ہے پیٹرول ٹلوائے اس سے پہلے ہم نے ففٹین نہیں تھا وہ تھا 11 کا جب اسلام آباد سے نکلے تو اس کے بعد اب جار کے جو ہے ہم نے کافی ٹور کرنے کے بعد جو ہے اس وقت پیٹرول جو ہے ڈالوا رہے ہیں یہ سامنے جو ہے نا اس کے پیچھے چیئر لفٹ ہے جو اس گاؤں سے لے کے وہ وہاں تک لے کے جا رہی ہے سامنے کیونکہ نیچے جو ہے کچھ بھی مطلب نیچے کوئی بریج وغیرہ نہیں ہے تو یہ جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ رہی ہے یہ رہی ہے یہ ڈائرکٹی وہاں لے جاتی ہے وہاں پہ ہوئے 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 وہ پرہاڑ تک ہے یہ ایک بریج آیا بھی پر خل میں اس طرف جو تھا وہ حسینہ بہاد ہے اور اس طرف جو ہے آپ کیا کہتے ہیں عزاج مکشنی یہ دیکھیں یہاں پہ کریشر برانٹ ہے یہ دیکھیں یہ پورا نیلا ویلی ہے ساتھ ساتھ اور جہاں تک کرن تک جو ہم نے سوچا ہوا ہے وہاں تک یہ نیلا ویلی جو ہے اس کا پوائنٹ چلتا رہے گا اور یہ نیلا ویلی ہمارے ساتھ چلتی رہے گا ٹریک کافی اچھا ہے یہ دیکھیں یہ پہاڑوں سے کافی پانی جو ہے اس دریا میں نیلا ویلی میں شامل ہوتا ہے اور یہ ایک پہاڑ نہیں ہے یہاں پہ کافی سارے پہاڑ ہیں جن کے اوپر پارش وغیرہ ہوتی ہے یا برباری ہوتی ہے تو وہ کافی تعداد میں پانی جو ہے اس نیلا ویلی میں شامل ہوتا ہے یہ جو ہے یہ ایک کھوڑی کھوڑی بازار پیچھے جو ہے کھوڑی کی چیک پوسٹ ٹک آئی تھی اور جی اور یہاں سے اس طرف جائیں گے تو چوک کھوڑی پل ہے اس طرف لیٹ سائیڈ پہ جوڑیں گے تو کھوڑی پٹل، پلگان، سیجپور، نوز پیری ڈیم اور نیلا ویلی کا ہے یہ کھوڑی بازار سے ہو رہے ہیں ہم لوگ اور نیچے سے نیلا ویلی جو ہے وہ جا رہی ہے اوپر ٹاپ سے بسیز بھی نیچے آ رہی ہیں ابھی کچھ لوگ جو نا وہ اوپر سے آ رہے ہیں تو ان کے گیٹ اپ سے یہی لگا رہا ہے کہ بھائی اوپر ٹھنڈ ہو سکتی ہے ایک جرسی اور ایک جیکٹ انہوں نے پہنی ہیں اور کیپس اوپر نہیں پہنی ہیں لیکن جو ان کے دیکھتے ہوئی یہی لگ رہا ہے کہ اوپر ہمیں ٹھنڈ بل سکتی ہے اور سامنے دیکھیں سین میں بھی یہ کھوڑا کیا لیلیج ہے پورا اس کے بعد جو ہے وہ کوٹلا کے آئے گا اور سامنے جو ہے وہ ماؤنٹینز ٹریک کافی اچھا ہے جس بین میں پراتھے لانے میں یا آگے سے آگے سے کھا لیں پھر نائی وہ لینے جائے گا روکیشن بہت اچھی تھی یہ یہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہاں مختلف آپ شاہر ہیں یہاں سے پانی آ رہا ہے انہوں نے پائپس کے دروں یہاں پہ اپنے یوزیج کے لئے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رہا ایک بو رہا یہ رہا یہ مختلف انہوں نے اپنے حساب سے یہاں پہ اپنے گاڑی آئے ہیں یہی روک لئے ہم نے اور یہاں پر ہم ناشتہ کریں گے ہم شہر کی طرف جانا نہیں چاہ رہے اور کیونکہ ڈھاوہ سسٹم کا جو ڈھاوہ سسٹم کا جو مزہ ہے وہ اسنی لوکیشن پر ہے پہاڑوں کے درمائن آپ بیٹھیں یہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ کیا کریں یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں اس سے لوکیشن بھی بہت اچھی آتی ہے اب اس کی اپوزیٹ سائٹ میں آپ کو دکھاؤں ہو تو آپ بولیں کہ بہت ہی بہترین لوکیشن ہے یہاں پہ لائیو آپ کو ہر چیز یہ بنا کر دیں گے انڈا ہے پڑا ہوا ہے نمک پا رہے ہیں گرم انڈے پڑے ہوئے ہیں پکوڑے ہیں سموسے ہیں یہاں پہ وہ پراتھا بنایا گا اور یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں چائے تیار ہو رہی ہے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ لوکیشن دیکھیں یہ نیچے یہاں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ واش روم ہے اور دخل میں یہ نیچے ہوتل بھی بن رہا ہے کافی اچھی لوکیشن ہے سامنے بھی ہوتل ہیں اور وہ روڈ دوسرا ہے دیکھنا پڑے کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور وہ کیا ہے یہ پائپ لائن شاید جا رہی ہے یہاں سے یہ پائپ لائن جا رہی ہے یہ گیس کی لائن ہوگی اور اوپر ٹاپ پہ اچھے اچھے نظارے دیکھنے کو ہیں نیچے بھی تو جب آپ اس طرح دیکھتے ہیں اوپر اوپر اور نیچے کر کے جب دیکھتے ہیں تو چکر سے آنا شروع جائیں کیونکہ ہائٹ کافی ہائٹ ہے یہ ہائٹ پہ یہ بنے ہوئے ہیں اچھا جی ابھی ہم نے جو ہے یہاں پہ ہاف رائے ہاف رائے اور یہ پراتھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پکوڑے منگائیں چائے چائے جو ہے وہ آنے والی ہے اور ہم نے سوچا کہ یہاں پہ پکوڑے گرم گرم پکوڑے بھی ہونے چاہیں گرم گرم پراتھے انڈے اور چائے بھی گرم گرم ہوگی تو تب ہی مزا آئے گا یہ یہاں پہ یہ ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نکلتے ہیں ہمارے ڈائیور جہاں وہاں پہ گاڑی وغیرہ صاف کر رہے ہیں ان کے لئے الگ جو ہے سیٹ اپ کر لیا ہے ان کو بول دیا ہے جو منگانا چاہے وہ منگا سکتے ہیں پوائنٹ ہے میرے والے اتنا بڑا پوائنٹ ہے یہ ٹپکہ تحصیل انتظار میں ٹپکہ نسیر آباد اور یہ ہے ایک پل اور یہاں سے گزر رہے ہیں یہاں سے ٹاپ یو پائنٹ دیکھیں اور یہ پورا نیچے سے یہ نیلم ویو پائنٹ ہے یہ پورا نیلم ویو پائنٹ ہے نیچے سے نیلم ویلی گزر رہی ہے اور اس کے یہ پائنٹس ہیں کچھ اور یہ دیکھیں آپ کوپر ٹاپ تک یہ دیکھیں بہت ہی بہترین لوکیشن یہ کچھ بہت ہی ہے یہ کچھ بہت ہی ہے یہ نیچے سے آئے تھے وہ سامنے وہاں سے آئے تھے اور وہاں سے نیچے ناشتہ بھی کر لیا اور ہم ٹاپ چاہتا جا رہے ہیں بہت ہی بہترین لوکیشن ہے یہ نیچے سے یہ سامنے نیلم ویلی بلکل حری بری اور بلوش کلر اور گرینش کلر ہے اس کا یہ جو ہے میرے خیال میں ہم نے اس کا گیٹ دیکھا تھا تو یہ کوئی آرمی کی کوئی ہے کوئی سیٹ اپ وغیرہ ہے انہوں کا شاید اسکول ہے کوئی آرمی کا یہ اور آرمی یہاں پر ہر ٹائم جو ہے آرمی یہاں پر موجود ہوتی ہے اور ان کے دستے میں نے ابھی بیک فاسٹ کرتے ہیں مجھے نظر آئے تھے اور یہ جو جیپس ہیں جو یہاں پر چلتی ہیں اگر جہاں پر جو ہے جو ہے کار وغیرہ نہیں جا سکتی وہاں پر یہ فور بائ فور جیپس ہیں یہ والا ہے نا پٹیکہ یہ پوچھتے ہیں اچھا یہ تو وائلڈ لائف پارک وائلڈ لائف پارک پٹیکہ یہ اس طرف جو ہے وائلڈ لائف پارک پٹیکہ ہے یہاں پہ اور اور ہر ٹریک پر ڈیفرنٹ جو ہے وہ لوکیشنز ہیں اور ایسے ٹنز موجود ہیں جو اس میں پڑے کا وہ ہی مجھے مزفراباد پر ٹنز یاد آگئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھانہ پنجگرہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور آئی تنگ مجھے لگتا ہے کہ وہ پنجگرہ ہے پورا شہر گاؤں ہے وہ پنجگرہ اور اس کے اوپر جو ہلز چیک کریں یہاں پہ بہترین ہیں میڈوز مجھے ابھی تک فیلحال نظر نہیں آئی ہیں لیکن یہ کافی بڑی بڑی جو ہے ہلز اس وقت نظر آ رہی ہیں کافی اور ٹکنے میں تو بہت خوبصورت ہیں بڑے بڑے درخت ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور ان کے درمیان سے یہ نیلم ویلی اور اس کی آواز بہت زیادہ ہے اس نیلم ویلی کے پانی کا شور ہے نا یہ بہت زیادہ ہے اب میں آپ کو پورا مظفر آباد سے کرن تک کا جہاں تک ہم جا سکے وہاں کا پورا ایک ویو دوں گا اور آپ کو پورے ہر ٹریک کے بارے میں ہر ڈیٹیل اور ہر گاؤں کے بارے میں اس کی ڈیٹیل دوں گا اور تاکہ جب بھی آپ آئیں تو اپنا ایک مائن فریش کر کے آئیں کہ ہم نے کتنے ڈیز کے اندر اندر یہ پورا ایریا کور کرنا ہے اور اب تک جو ٹریک ہے وہ صرف ایک جگہ چھوٹا ساتھ جو آف روڈ آئیتا ہو سکتا ہے کہ کئی سے کئی پہاڑ سے کئی پتر وغیرہ گرم ہوں اور باقی اس کے علاوہ مجھے اب تک جو روڈ ہے وہ کچھ یوں نظر آیا ہے اس طرح کا روڈ ہے کافی بیسٹ لوکیشن کے ساتھ ساتھ اس آزاد جمع کشمیر کی لوکیشن کو مزید خوبصورت بنا رہا ہے وہ دیکھیں پوری نیلم ویلی پوری نیلم ویلی موسیقی